دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان ایک بڑی خبر آ رہی ہے جس سے بھوپو میڈیا اور اس کے دلال چاٹوکار دنگائی پترگار امید میں رکھتا ہوں آپ کو روبرو نہیں کرائیں گے کیونکہ یہ خبر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی فضیحت کر رہی ہے پہلے میں کچھ اور بول رہی تھی میامار کو لے کر اور اب وہ کچھ اور بول رہی ہے میامار کو لے کر یا یوں کہیں میامار کے شرنارتیوں کو لے کر لیکن یہاں سوال اس لیے بڑا ہو جاتا ہے کہ یہ شرنارتی اس بار روہنگیاز نہیں ہیں جو ان کو لے کر کچھ بھی زہر اگلتے رہیں اور کچھ بھی بکواس کرتے رہیں اس بار انٹرنیشنل کمیونٹی سے آواز اٹھے گی اگر میامار سے آنے والے شرنارتیوں کو جگہ نہیں دی جائے گی کھانا دانا پانی نہیں دیا جائے گا علاج نہیں دیا جائے گا کیا کہلاتی یہ خبر جس پر پہلے کچھ بول رہی تھی بھاجپا کی سرکار اور بعد میں پھر اس کے تیور نرم پڑ گیا اور اب کچھ اور بول رہی ہے اور اس کے علاوہ مانیپور ہی نہیں میجورم کے مکھے منتری نے تو اس پورے معاملے کو لے کر پردھان منتری کو پتر تک لکھ دیا ہے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے یہ خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں 26 مارچ کو بتایا جا رہا ہے کہ مانیپور سرکار کا جو اسپیشل سیکرٹری ہے ہوتا ہے نا سیکرٹری اسپیشل سچیو ایک لیٹر جاری کرتا ہے اس لیٹر میں کہتا ہے بھیا ہم لوگ تو پہلے سے ہی بانگلہ دیش سے آئے ہوئے شرنارتیوں کے کارن سالوں تک پریشان رہے ہیں جی سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے مانیپور میں بانگلہ دیش سے آئے ہوئے شرنارتیوں کے کارن پہلے سے ہی کافی ٹینشن رہی ہے سالوں تک ایسے میں اگر میامار کے شرنارتیوں کو آنے کی اجازت دی گئی تو ان سے یہاں ایک اور ٹینشن کھڑی ہو سکتی ہے لمبے سمیہ کے لیے اس لیے سبھی ڈی سی پی جو زیلو کے نام ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کنکن زیلو کے ڈی سی پی کو انہوں نے لیٹر زاری کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو یہاں پہ نہیں آنے دینا ہے میامار کے شرنارتیوں کو اگر وہ آ جائے تو ان کو کھانا دانا پانی نہیں دینا ہے ان کا کوئی علاج نہیں کرانا ہے ان کے رہنے کی کوئی جگہ کی بیوستہ نہیں کرنی ہے نہ ہی تو پرشاسن کی طرف سے کوئی راحت کیمپ لگایا جائے یعنی کہ شیویر لگایا جائے اور نہ ہی کسی انجیو پتہ چلا کوئی انجیو والا ہی آگیا سرکار تو کچھ کر نہیں رہی وہ آ کے انجیو والا لگا کے اور ان کے لیے ٹینڈ گار دے اور پناہ چڑھا دے چولا چوکا تمام شروع کر دے تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے یہی نہیں جو آج کل آدھار پنجکرن کا کام چل رہا ہے اس کو بھی فوراں بند کر دینا چاہیے کہ یہ ایسا نہ ہو وہ میامار سے آئے اور یہاں پہ آگے اپنا آدھار با آدھار بھی بنوالے آدھار پنجکرن کا کام بند کر دینا چاہیے اور تمام جتنی آدھار کی مشین ہے یعنی کے کٹ ہیں ان کو قبضے میں لے کر کسی محفوظ استان پر کسی محفوظ جگہ پر پولیس پرساسن کی نگرانی میں رکھوا دینا چاہیے اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدھار بنوا سکتا ہے کیا سوچے گا اس پہ بھی کبھی جواب ان لوگوں کو دینا چاہیے لیکن بے شرمی تیرا آسرا جواب کون دے اب تو ناک کرتی ہے تو چار ملان بڑھ جاتی ہے تو کن کن زل کے اپای اکتوں کو جو ہے لیٹر بھیجا گیا وہ جان لیجیے چندل ایک زلہ ہے دوسرا زلہ ہے ٹینگو پال اور تیسرے زلے کا نام بتایا جا رہا ہے کم جونگ کم جونگ کے علاوہ اگلے زلے کا نام بتایا جا رہا اکھرل اور اس کے علاوہ ایک زلے کا نام بتایا جا رہا چوڑا چاندپور ان تمام زلوں کے جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں ان کو لیٹر جاری کر کے یہ تمام نصیحتیں دی گئی تھی اسپیسل سیکرٹری ایچ گیان جن کا نام بتایا جا رہا ہے ایچ گیان پرکاش کی اور سے لیکن اب انہوں نے اس پورے ماملے کی فضیعت ہونے کے بعد کچھ اور کہا ہے وہ اب آپ کے سکرین پہ تازہ لیٹر کے ذریعے ہم لوگ رکھ رہے ہیں تازہ خبر کے ذریعے ہم لوگ رکھ رہے ہیں یہ خبر بتائی جاریے 39 مارچ کی تو کیا ہوتا ہے 29 مارچ کو بہت تھوڑا سا جان لیجئے یہی سیکرٹری مہود ہے ایچ گیان پرکاش ایک لیٹر جاری کرتے ہیں کہتے ہیں پچھلے پتر میں اُلے خِت سامگری کو گلت سمجھ لیا گیا سمجھ رہے ہیں نا پچھلے پتر میں اللے کھت سامگری کو گلت سمجھ لیا یعنی کہ جو انوانس ملی کا وہ لوگوں نے اس کا گلت مطلب نکال لیا تتیوں سے پرے جا کے بات کی گئی ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی خیر ہم اس پتر کو واپس لے رہے ہیں اور اب ایک نیا پتر جاری کر دیں جس کے مطابق ان کے رہنے سینے کھانے پینے کی اور جو لوگ بیمار ہیں کم بھی روپ سے ان کے علاج کی امفال میں لاکر بہتر ویبستہ کی جانا ضروری ہے میں شاسن کے آدھے سانوسار اس پتر کو واپس لے رہا ہوں بتا دیں آپ کو یہاں بی جے پی کی سرکار ہے جو شام دام دنڈ بھیڑ کے دم پہ اس نے شل کپٹ کے ذریعے جیسے تمام جگہ بنا لیتی ہے وہ ہی تو بنائی رکھی ہیں ہاں پہ منی پرمہ اور یہاں پہ ان ویرین سنگ مکہ منتری ہیں دیکھیں ایک نیتی ہے ہے اس کی کیا بولتے ہیں اس کو چھاڑک کی گئے شام دام دنڈ بھیڑ یہ نیتی تھی اصل میں راج تنتر کے لیے لوگ تنتر کے لیے نہیں تھی بھائی ستھا ہتیاں نہیں ہے راجہ بننا ہے کہیں کا کسی راجہ کا قتل کر دو اس کی رانی کو اپنے ساتھ ملا لو اس کی رانی سے اس راجہ کو زہر دل بات دو اس راجہ کے پاس کوئی بھیشکنیاں بھیج دو اس راجہ کو لڑائی میں مار دو دھوکے سے مار دو کچھ بھی کر دو بیچ لو کھرید لو تب کچھ کر لو یہ سب چیز تھی راج تنتر کے لیے لگتا ہے راج تنتر کی اس نیتی کو بیجے پی نے پوری طریقے سے عملی جامعہ پہنا دیا ہے لوگ تنتر میں چلتے ہیں خبر کے تیسے اس سے کی طرف اور یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ منیپور کے علاوہ میجورم اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے تو میجورم کے جو مکہ مطری ہیں وہ اس معاملے میں باقاعدہ پتر لکھ رہا ہے پردان مطری کو ان کا نام ہے جورام آہ تھانگا انہوں نے پی ایم کو پتر لکھا انہوں نے کہا کہ آپ کی سرکار کے ذریعہ یعنی کہ اندر سرکار کے ذریعے جو دس مارس دو ہزار اکیس کو اکادیش جاری کر رکھا ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ میامار سے آنے والے لوگوں کو دیش میں گھسنے نہیں دیا جائے حالانکہ اس کے بعد کوئی پتر نہیں لکھا گیا آگے ہم چاہتے ہیں کہ اس پتر کو واپس لے لیا جائے اور ان لوگوں کو آنے کے اجازت دی جائے بتایا جا رہا ہے جو ریپورٹ کے مطابق ہے ورطبان سمیہ میں ابھی ایک ہزار سے زیادہ میامار کے سرنارتی جو ہیں وہ آ چکے ہیں مزورم کے اندر تو یہاں اب سوال یہی اٹھنا لازمی ہوتا ہے کہ پہلے منی پر سرکار نہ کر رہی تھی چھبیس تاریک کو پتر جاری کر گئے اب کہہ رہی ہیں ہاں اور ادھر مزورم کے مکہ منتری بھی لکھ رہے ہیں پتر اور دس مارچ کے بعد موڈی سرکار نے بھی کوئی نیا پتر جاری نہیں کیا ہے کہ میامار میں جو حالات بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جو سینہ نے قبضہ کر لیا ہے اور جو سینی افسر وہاں پہ اس وقت دیش کو چلا رہے ہیں وہ کیسے لوگوں کی ہتیاں کر رہے ہیں سریعام گولیاں برسا کے ان کو موت کے گھر تار جا رہا ہے تارہ تصویریں دو دن پہلے آئی تھی جب وہاں پر لوگوں کی گولیاں برسا کر ہتیاں کر دی گئی تھی چنچن کے ان کو نشانہ بنائے گیا تھا اس کے بعد لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں تو دوسرا سوال یہاں ہی پیدا ہوتا ہے کہ روہنگیاز نہیں کہ ان کے بارے میں کچھ بھی زہر اگل دیا جائے گا یہ بودھسٹ ہیں ان کے ماملے میں انٹرنیشنل یاباز اٹھے گی اور ان کو لے کر سوالوں کے جواب بھی اس وقت موڈی سرکار کو دینے پڑیں گے کیونکہ برتوان سمیہ میں جو امریکہ کے راستپتی ہیں جو بائیڈن وہ مانوہ دکاروں کے بڑے ہتیسی بنتے ہیں یا اپنے آپ کو دکھاتے ہیں وہ ڈانالڈ ٹرم کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ کرتا رہے اور کتنے بھی مانوہ دکاروں کا اولنگن کرتا رہے اور امریکہ جو اپنے آپ کو مانوہ دکار کا سب سے بڑا سربے سربا بتانے دکھانے میں لگا رہتا ہے وہ خاموش بنا رہے تو لگتا ہے وہ ہی ایک دباؤ ہے اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے لئے کیمپ بھی لگا جائیں گے تمام سویدھائیں بھی کی جائیں گی لیکن یہ دونوں لیٹر سامنے آنے کے بعد بھارتی ایجنٹہ پائٹی کا وہ چریتر ضرور اجاگر ہوا ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھتی ہے اور اس نے بھارت کو جو آتی تھی دیو بھوالی نیتی پر چلتا تھا اس کی کیا استیتی بنا کے آج رکھ دی ہے نیو انڈیا اس کو بتا رہے ہیں حالکہ اس پورے فیصلے کو جو پہلے لیا گیا تھا اور بعد میں جو پلٹا گیا دونوں معاملوم میں کڑی آلوچنا ہو رہی ہے شوشل میڈیا پر بنے رہے گا دھکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا وہ لستے مدی لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا غاز فیلال مجاوید اجازب مجاوید اجازب